بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل میں نے جو کمیونٹی پر پوسٹ لگائی تھی تو آپ کا بہت اچھا ریسپونس آیا اس وجہ سے جوہے ہم آج سے لیکچر اسٹارٹ کر رہے ہیں آج کا ہمارا پہلا جو لیکچر ہوگا پاکستان اسٹڈی کا ہوگا ٹھیک ہے ہم سیکونس میں لیکچر بنائیں گے اسلامیات کا پورشن ہوگا تو اس کا لیکچر ون لیکچر ٹو لیکچر تری اسلامیات سوری پاکستان اسٹڈی اس کا لیکچر ون لیکچر ترو لیکچر تری ایسے ہم سیکونس میں بناتے جائیں گے تاکہ ہماری سیکونس میں تیاری ہو اور اچھی تیاری ہو یہ پاکستان اسٹڈی کے جو ایم سی کیوز میں سیریز بنا رہا ہوں یہ بالخصوص ایس ایس ٹی کے لیے بنا رہا ہوں لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ جوہے صرف ایس ایس ٹی میں ہی پوچھے جائیں یہ پاکستان میں جتنی بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ اس جگہ پر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں بالخصوص ابھی جوہے اسسٹن کا پیور ہونے والا ہے اس میں بھی آپ سے یہ کوچھے جا سکتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ایک کوچھن دیکھیں گے اس کے ساتھ جوہے ہم ایکسٹرا انفارمیشن بھی دیکھیں گے بالخصوص ہم جوہے اس ویڈیو میں وار آف انڈیپنڈنٹ سے شروع کریں گے اور جتنی بھی ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قسطن ہے اس میں سمپلی پوچھ رہا ہے کہ انڈیان کے اگینسٹ کس نے جوہے برٹیش کا ساتھ دیا تھا ان وار آف انڈیپنڈنٹس وار آف انڈیپنڈنس جو کہ اٹھارہ سو ستاون میں لگی تھی ٹھیک ہے پہلے اس قسطن کا جواب دیکھ لیتے ہیں پھر ایکسٹرا انفارمیشن تو اس قسطن کا صحیح آپشن ہے آپشن بی سکھوں نے جوہے وہ برٹیش والوں کا ساتھ دیا تھا اگینسٹ انڈیان جس میں مسلمان اور ہندو شامل تھے جو کہ جس کو ہم جنگ کے آزادی بلاتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں سکھ اور گورک جو تھے انہوں نے برٹیش کا ساتھ دیا تھا اس وجہ سے جو ہے کافی سارے وجوہات ہیں جس وجہ سے جو ہے انڈینس یہ جنگ ہار گئے تھے ایٹین ففٹی سیون والی جنگ جنگ آزادی جو کی اسٹارٹ ہوئی تھی اوفیشلی دس ماہ ایٹین ففٹی سیون یہ قسطن بھی آسکتا ہے کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی کونسی سٹی سے اسٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے تو وہ میرٹ سے اسٹارٹ ہوئی تھی تو ایک اور قسطن آسکتا ہے کہ اس وقت مغل ڈائنسٹی کے رولر کونسا تھا تو وہ تھا بہادر شاہ زفر یہ بھی قسطن آتا ہے کہ بہادر شاہ زفر کو جنگ آزادی کے بعد کہاں پر قید کیا گیا جنگ آزادی کے بعد ان کو رنگون میں قید کیا گیا رنگون جو کہ برما کا ایک شہر ہے ٹھیک ہے برما جس کا جو ہے نیا نام ہے میانمار یہ بھی قسطن آسکتا ہے کہ برما کا جو ہے نیو نیم کیا ہے وہ ہے میانمار اور یہ کب چینج کیا گیا تھا یہ نائنٹین ایٹی نائن میں چینج کیا گیا تھا ایک اور قسطن آسکتا ہے کہ میانمار مینس کے برما وہ جو ہے انڈیا سے کب سپریٹ ہوا تھا وہ نائنٹین تھرٹی سیویں میں سپریٹ ہوا تھا آخری قسطن کے برما مینس کے میانمار کا کیاپٹل اور کرنسی کیا ہے میانمار کی کرنسی ہے وہ ہے میانماری قیات اور اس کا کیاپٹل ہے نائپی دا اگلا کوسٹن ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جنگِ آزادی کے بعد جو ہے سب سے پہلا انڈیا کا وائس رائے کون بنا تھا وہ بنا تھا لارڈ کیننگ اب اس میں پوچھ رہا ہے کہ لارڈ کیننگ کے بعد کس کو جو ہے وہ وائس رائے آف انڈیا مقرر کیا گیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی لارڈ الگن ون کو جو ہے وہ سیکنڈ وائس رائے آف انڈیا جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا کچھ ایکسٹرا انفرمیشن سوالات آتے ہیں کہ جب انڈیا نیشنل کانگریس بنی تھی اس وقت جو ہے انڈیا کا وائس رائے کون تھا تو وہ تھا لارڈ ڈفرن اور جب مسلم لیگ بنی تھی آل انڈیا مسلم لیگ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کا وائس رائے کون تھا وہ تھا لارڈ منٹو اور جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا جب پاکستان اور انڈیا کی سیپریشن ہو رہی تھی اس وقت کا جو ہے وہ وائس رائے کون تھا تو وہ تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ آزاتی کے بعد انڈیا کا پہلا گورنر جنرل بنا اور پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل بنے تھے ایک اور کوئسن کہ جب ایٹین ففٹی سیون اولیوار ختم ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ کونسی کوئن نے اوفیشلی جو ہے وہ برٹش نے بیسیکلی ٹیک آور لے لیا تھا انڈیا کا تو ڈائریکٹلی وہ اب رول کریں گے تو کونسی کوئن جو ہے وہ اوفیشلی کوئن بنی تھی انڈیا کی تو وہ تھی کونسی کوئن وکٹوریا ایک اور کوئسن آتا ہے کہ جہاں پر لارڈ کیننگ نے کوئنس پروکولیمیشن مینس اعلان کیا تھا کہ اب سے جو ہے کوئن وکٹوریا آپ کی کوئن ہے ہم جو ہے جو برٹش سوری ایسٹ انڈیا کمپنی نے آپ پر ظلم کی ہیں وہ سب کا جو ہے ہم ازالہ کریں گے یہ وہ پتہ نہیں کیا جو وہ پیپر ورک پڑھ رہا تھا وہ دربار بیسیکلی انہوں نے کہاں پر لگایا تھا وہ لگایا تھا اللہباد میں یہ کوئسن بھی آتا ہے ہر ظلے میں جو ہے الگ الگ فائٹرز جو ہے وہ اپنی طرف سے لڑ رہے تھے تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ جو جہاں سی کا علاقہ ہے وہاں سے کونسی جو ہے وہ پرومینٹ لیڈر لیڈ کر رہا تھا یا لڑ رہا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی رانی لکشمی بھائی جو ہے وہ جہاں سی سے لڑ رہی تھی کچھ ایکسٹرا انفارمیشن کے رانی لکشمی بھائی واز دا ویڈو آف رانی لکشمی بھائی جو ہے کس کی بیوی تھی کیونکہ ان کے جو ہے وہ ہزبن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ راجہ گھنگہ دھار کی جو ہے وہ بیوی تھی اور یہ بھی کوئسن آتا ہے کہ لکشمی بھائی کا جو ہے انتقال کونسی سیٹی میں ہوا تھا تو وہ گوالی آر میں ہوا تھا ٹھیک ہے رضیہ سلطانہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو رضیہ سلطانہ جو ہے دہلی سلطنت کی واحد عورت رولر تھی ٹھیک ہے یہ کوئسن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی only woman ruler of دہلی سلطنت تو وہ رضیہ سلطانہ ہے یہ بھی کوئسن آسکتا ہے کہ رضیہ سلطانہ کس کی بیٹی تھی تو وہ التتمش کی بیٹی تھی یہ بھی کوئسن آسکتا ہے کہ رضیہ سلطانہ کا تعلق کونسی ڈائنیسٹی تھے تھا تو وہ سلیو ڈائنیسٹی تھے تھا ٹھیک ہے یہ بھی کوئسن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سلیو ڈائنیسٹی کا بنیاد جو ہے وہ کس نے رکھا تھا وہ رکھا تھا کتب الدین ایبک نے کتب الدین ایبک کو لکھ بکشا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کوئسن آسکتا ہے کہ کونسا رولر تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وائل پلائنگ پولو تو وہ بھی کتب الدین ایبک تھا کتب الدین ایبک نے جو ہے قوت الاسلام مسجد اور اڑھائی دن کا جھوپڑا یہ جو ہے بنائے تھے اور آپ کو ڈائنیسٹی کو یاد کرنے کا میں ایک ٹرک بتاتا ہوں جس سے آپ کو جو ہے سیکوئنس میں ڈائنیسٹیز یاد ہو جائیں گے یہ یہاں پر دہلی سلطنت کا جو ہے وہ اقتتام ہو گیا جس کا جو ہے قیام پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین محمد بابر نے جو ہے رکھا تھا ابراہیم لودھی کو جو ہے وہ شکست دے کر اگلی قسطن ہے وین بہادر شاہ زفر ڈائیڈ بہادر شاہ زفر جو کی مغل ڈائنیسٹی کا آخری رولر تھا ان کا انتقال کب ہوا تھا ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کونسی سٹی میں ہوا تھا رنگون کی سٹی میں ہوا تھا رنگون جو کی برما کا ایک شہر ہے ٹھیک ہے تو اس قسطن کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی سات نومبر ایٹین سکسٹی ٹو میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا مغل ڈائنیسٹی کا سب سے پہلا رولر کون تھا وہ تھا زہیر الدین محمد بابر ٹھیک ہے اور دوسرا کون تھا وہ تھا نسیر الدین ہمائیوں اور تیسرا کون تھا وہ تھا اکبر ٹھیک ہے جلال الدین محمد اکبر اور چوتھا کون تھا وہ تھا جہانگیر پانچوا کون تھا وہ تھا شاہ جہان اور چھٹوا کون تھا وہ تھا اورنگزیب عالمگیر یہ قسطن بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان چھے جو ان چھے کو ہم بولتے ہیں گریٹ مغلز یہاں پر آپ سے یہ بھی قسطن پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا مغل ہے جو کہ پاکستان میں دفن ہے ٹھیک ہے باقی سارے مغل اردگرد کے جو ہے وہ ملکوں میں دفن ہے جیسے بابر جو ہے وہ کابل میں دفن ہے شاہ جہان جو ہے وہ یہاں پر تاج محل میں دفن ہے اس میں یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کون سا مغل رولر جو ہے وہ پاکستان میں دفن ہے تو وہ جہانگیر ہے جو کہ لاہور میں دفن ہے ٹھیک ہے جہانگیر سے مجھے ایک بات یاد آگئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ بھی آپ سے قسطن پوچھ سکتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کس نے الو کیا تھا کہ آپ جو ہے انڈیا میں آ کر کاروبار یا اپنی فیکٹری جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہانگیر نے الو کیا تھا اور انہوں نے سب سے پہلی اپنی کمپنی کہاں پر بنائی تھی وہ بنائی تھی صورت میں اگلی کسٹن ہے یہ کسٹن ایسے بھی آ سکتا ہے تو اس کسٹن کا صحیح آپشن ہے آپشن سی ایٹین سکٹن میں برٹش نے انڈین کاؤنسل ایک جو ہے وہ لائے تھا کاؤنسل ایکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے اس میں جو کاؤنسل ہوتی تھی گورنر جنرل کی اس میں جو ہے کچھ چینجنگ کی گئی تھی بیسیکلی کیا ہے ایٹین ففٹی ایٹ میں جب جو ہے وار آف انڈیپیننس ختم ہو گئی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ یہ برٹش گورنمنٹ نے جو ہے انٹریڈیوز کروایا تھا انڈیا میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ جس کی تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزول کر دیا گیا تھا اور اوفیشلی جو ہے بریٹین نے ٹیک آور کر لیا تھا انڈیا کی ایڈمنیسٹر پر اور انڈیا کو ڈائریکٹلی جو ہے بریٹین نے وہ رول کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اس کے بعد ایٹین سکٹیون میں کاؤنسل صاف انڈیا ایکٹ آیا اس کے بعد ایٹین نائنٹی ٹو میں جو ہے پھر سے انڈین کاؤنسل ایکٹ آیا یہ بھی کچھ سے نہ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے انڈین کاؤنسل ایک 1909 آیا جس کو ہم منٹو مولے ریفارمز کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی قوشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس ایکٹ میں مسلمانوں کی جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو فل فل کیا گیا تھا تو وہ تھا کاؤنسل صاف انڈیا ایک 1909 جس کو ہم منٹو مولے ریفارمز کے نام سے بھی جانتے ہیں اور پھر سے آیا گورمنٹ آف انڈیا ایک 1919 جس کو ہم مونٹیگ ان چرمز فور ریفارمز بھی بلاتے ہیں یہ کوششن بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ڈائیارکی کا جو سسٹم تھا وہ کون سے ایکٹ میں انٹروڈیوز کروایا گیا تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 19 میں انٹروڈیوز کروایا گیا اس کے بعد لاس میں جو آیا 1935 والا ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جس میں ڈائیارکی کو جو ہے وہ ایبولیش کر دیا گیا اور آگے چل کے یہیں 35 والا جو ہے ایکٹ ہے وہ پاکستان کا انٹریم کانسٹوٹیشن بنا تھا کچھ امینڈمنٹس کر کے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو دیفنیٹلی پسند بھی آئے گی اور دیفنیٹلی کام بھی آئے گی ٹھیک ہے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں سب چیزیں اپنی بک پر جو ہے نو ڈاؤن کر لیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ چیزیں لکھنے سے زیادہ یاد ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ